ایک ان کی وہ ہے پتنی کیا وہ انفرمیشن دو ہزار دے رہے ہیں کیسے پتنی کو بھبا کی کمائی میں سے دے رہے ہیں آئندہ مجھے تفسرہ نگار نہ کہیں یہ تجزیہ نگار تفسرہ نگار بغیرہ میں نہیں ہوں یہ کسائیوں والا کام ہے کیس پیچلی عدویات اور کچن آئٹمز ایسنشل کی قیمتوں کی وجہ سے عوام تکلیف میں ہیں ایک اور بجٹ جس کو میں سوپر بجٹ کہنا چاہتا ہوں وہ آئی ایم اپ کے پریشر میں پیش کر دیا خدا کے لئے آئی ایم ایف پارٹ آب دا سلیوشن نہیں ہے پارٹ آب دا پرابلم ہے کیوں نہیں مل رہا آئی ایم ایف سے معایدہ کیوں نہیں ہو پا رہا اور سننے میں یہ بھی ہے شنید یہ بھی ہے کہ بیرونی دنیا کے لوگ آپ پر بھروسہ کر نہیں پا رہے جس طرح سے ہم کہہ رہے تھے پہلے کہ امینڈمنٹس کریں گے اور اس کے بعد فوراں جو انہیں انتخاب میں چلے جائیں گے یہ ہی ہماری منشاہ تھی جب یہ کیری ہو گئی تھی نو کانپوڈنس تو مورنان نے میری موجودگی میں دلاول صاحب کو اور شہباز صاحب اس میں بیٹھے تھے ان کو کہا تھا کہ ہمارا کام تو ہو گیا ہے جو کرمینل جسٹرس سسٹم ہے یہ پنشز دا پور اور پروٹیکس دا رچ چند دن پہلے مریم نے کہا تھا کوئی سیاسی مستقبل ختم ہو گیا اس کا مستقبل تو شروع اب ہوا ہے جناس صاحب کہیں آکے پوچھ لیں گے کہ میں نے جو جنرات کی منت سے جو ملک بنایا تھا کدھر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلمان مرزا کے ساتھ جناب پاکستان کا یہ ویگ بھی کافی زیادہ ہیپننگ والا رہا اور کافی زیادہ سیاسی معاملات میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا حکومت کی جانب سے کئی زیادہ انیشیٹیو لینے کی کوشش کی گئی اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس سطح اپوزیشن کی جماعت ہے لیکن پارلیمنٹ کے اندر اس سیاست نہیں کر رہی ہے اور اس نے آج خان صاحب نے اب اسے کچھ دیر پہلے قوم سے خطاب بھی کیا تھا تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے جناب نیب قوانین میں ترمیم کر دی گئی ہے اور جو نیب قوانین بنائے گیا ہے خان صاحب نے اس پر شدید تحافظات کھائزار کیا ابھی یہ نیب قوانین پر بات ہی ہو رہی تھی کہ دو دن بعد ایک جناب ایک اور بجٹ پیش کر دیا گیا اور یہ بجٹ پلس تھا سپر بجٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سپر بجٹ اور اس طرح کا بجٹ پیش کیا گیا ہے جناب کہ اس پر دس فیصد امیروں پر ٹیکس لگایا گیا اور اس کا بنیادی مقصد جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ امیروں سے پیسہ لیا جائے گا اور غریبوں میں باتا جائے گا یہ وہ کہانیوں میں ہم سنتے تھے لیکن کیا یہ عملن پوسیبل ہو سکتا ہے پاکستان میں قوانین موجود ہوتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا ہے سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے اب لیٹ سپوز اگر کسی کی کمپنی ہے اور وہ جناب پچیس کروڑ پر سالہ نہ کماتا ہے اگر آپ اس کی پروڈکٹ پر ٹیکس لگائیں گے کہ ماضی کے ایک سال میں آپ نے جتنا کمائے ہے آپ اس پر ٹیکس دیں اور اضافی ٹیکس دیں تو وہ اپنی جیف سے تو دے گا نہیں جو پروڈکٹ ہے اس کی قیمتیں بڑھا دے گا اور خان صاحب نے بھی ابھی یہی بات کی خان صاحب نے کہا کہ جو یہ سپر ٹیکس لے کر آیا اس سے مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں چالیس فیصد اضافہ ہو جائے گا خان صاحب آپ سے کچھ در پہلے جو گفتگو کر رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ جناب نیب قوانین کو آج ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے کیونکہ نیب قوانین کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو پاکستان کو پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ساتھ انہوں نے عدالت پر اعتماد کہزار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت پاکستان پر ایسا ظلم نہیں ہونے دے گی تو آج انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم یہ جو ٹیکس ہے اس کو بھی نہیں مانتے جو سپر ٹیکس لگایا گیا اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا ساتھ ساتھ انہوں نے جو ڈالر کی بڑتی قیمت ہے اس پر بھی تحفظات کا احضار کر دیا ہے اور جناب نیب قوانین کو انہوں نے آج سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے حسن عصار صاحب تجزیہ کار اس وقت ہمیں ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے اور آگے چل کے مشتاق احمد صاحب اور ساتھ ساتھ کامران مرتضہ یہ دونوں شخصیات بھی ہمیں جوائن کریں گی تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں حسن عصار صاحب سے حسن عصار صاحب بتائیے گا سری کافی زیادہ ہیپننگ والا مہینہ رہا اور خان صاحب نے جو یہ نیب قوانین ہے اس میں ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ میں صورتحال کو چیلنج کر دیا کیسے دیکھتے آپ ساری صورتحال کو بھائی آپ بات کر رہے ہو ایک ہفتہ بڑا یوں رہا آپ کے تو سارے چوہتر سالی یوں رہے ہیں مجھے کوئی دو چار ایک آر ٹرم ایسی گناہ ہو جس میں عجیب و غریب قسم کی مذہب کا خیز اور آدم خور قسم کی عوام خور قسم خور قسم کی باتیں نہ ہوئی ہوں آدم ملکہ آپ نے گما دیا پانی آپ نے گما دیئے اپنے ایک ملک جو مارز وجود میں آیا تباہی بربادی کے لمبی چوڑی بربادیوں کے نتیجے میں لیکن جو کچھ بھی تھا اس ملک کا کوئی فرد مکروز نہیں تھا انیس سو سنتالیس جب پاکستان کا قیام ہوا آج جو بچے پیدا بھی نہیں ہوئے ابھی وہ بھی مکروز ہیں آپ نے گروی رکھے ہوں تو آپ کا کون سا اب ہفتہ ہے جو پرسکون گزرا ہو سمجھا دیں مجھے تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ یہ پچھلا ہفتہ ہے یہ ہر بار اتنا ہی زور رکھتا ہے لوگوں کا صورتحال بیان کرنے پر ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کوئی نئی بات ہو گئی ہے اب آپ نے سوپر ٹیکس سوپر ٹیکس کو فراڈ ہے پانی دھلان کی طرف جاتا ہے یہ باپ کے گھر سے لائیں گے ایک ان کی وہ ہے پتہ نہیں کیا وہ انفرمیشن دو ہزار دے رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی بھبا کی کمائی میں سے دے رہے ہیں اور دو ہزار پانچ سات سا کو تو سگریٹ کا پیکٹ ہو گیا ہے دو ہزار ہیں ایسے چیخ چیخ کے وہ بتا رہی تھی میں حیران تھا پروردگار ان کو پوچھنے بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے اچھا اب آپ نے جو اگلی بات کی ہے یہ اتصاب قوانین اوہ بھائی اس کا ایک ایک قانون بول رہا ہے کہ میں کیوں ہوں اور کس وجہ سے مرض وجود میں آیا ہوں اس پہ کیا تفسرہ اور آئندہ مجھے تفسرہ نگار نہ کہیں یہ تجزیہ نگار تفسرہ نگار بغیرہ میں نہیں ہوں یہ کسائیوں والا کام ہے دستی کی بوٹی علیدہ گردن کی بوٹی علیدہ یہ وہ یہ کیا ہے یہ تجزیہ کس بات کا چوہتر سال تجزیہ تجزیہ پہ تجزیہ یہ ایک بہبارہ and it is one of the professions جس میں ہم لوگ involved تجزیہ پہ کس بات کا تجزیہ یہ نظر نہیں آ رہا کہ اگر میں حرام کھا رہا ہوں میرے ساتھ سے beyond my income non income سے زیادہ ہیں اور میں نے آپ کے یا کسی رشتہ دار کے دوست کے بھائی کے چپڑاسی کے ملازم کے کسی ڈرائیور کے اپنے گارڈز کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں آپ کوئی مجھ سے ماں کا لال پوچھ نہیں سکتا سبحان اللہ اوپر سے اٹھتا ہے وہ آپ کا احسن اکبال کرپشن کے بغیر میں نے لسٹ لمبی گنوائی ہے کل پرسوں میں نے اپنے پروگرام میں وہ میں نے کہا ہے یہ ملک ہے محذب دنیا میں ترقی آفتہ یہاں کرپشن کا دیکھو صورتحال کے ہے اور یہ ہے جن کا بیڑا غرق ہوا ہے اور اتنی بڑی بات کر کے یہ گوٹ ویڈ ایٹ یعنی دینی تعلیمات کی بھی نفی کی اس نے سر بازار اخباروں میں چھپا تو اب یہ جو آپ ماتم کرتے پھر ہیں لوگ کے احتساب قوانین تو بھی یہاں قوانین کھلوار کے لیے ہیں یہ موم کی ناک ہے ہر قانون پاکستان کا ساری پاکستان کی جلیں بھری ہوئی ہیں مدرموں سے ان میں بتاؤ مجھے کوئی تکڑا بندہ ہے ہے یہ نظام پورے کا پورا ایک فراڈ ایک اس طرح کا یہ جال ہے جس میں سے مکھیاں مینڈیک یہ پکڑے جاتے ہیں مگر مچ پر تو سوال ہی نہیں پاس توڑ کے نگل جاتا ہے جال پھر اپنی جگہ پھر واپس سیلا جاتا ہے مارے کے لیے کمزور کے لیے آپ کے ٹائٹلز چھپتے ہیں پاکستان کا جو criminal justice system ہے it punishes the poor and protects the rich کوئی نئی بات ہے کچھ بھی نہیں سر لیکن ایک چیز اور بھی تو ہے نا حسن صاحب ایک چیز یہ تو کومنٹ کرنے کے بھی قابل نہیں ہے ایک چیز یہ بھی تو ہے نا سر نیب میں ماضی میں یہ بھی ہوتا تھا نوے دن کا ریمان لے لیا پروسیکیوٹر معاملہ بعد میں پیش کر رہا ہے کیسز بعد میں بن رہے ہیں بندے کو اٹھا لیا پکڑ لیا کچھ ثابت نہیں ہو پایا یہ بھی تو ایک element ہے نا کہ جناب آپ نے ان کی کردار کچھ اتنی کر دی کہ اب وہ اپنے گھر والوں کو مو دکھانے کے قابل نہ رہے اور اس کے ڈیڑھ دو سال بعد پتا چلا کہ نہیں بھائی خلطی ہو گئی بھائی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ کلشیز جو ہیں یہ گھسی بٹی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں مو دکھانے کے قابل نہیں کیوں ان کو قابل نہیں رہے بھائی پوری دنیا میں جہاں جاتے ہیں لوگ چور چور کے نعرے مارتے ہیں پوری قوم کو مو دکھاتے ہیں کیوں نہیں رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ جزوی طور پر درست ہے ان کو تبدیل کرو آپ سو دفعہ کرو یہ بالکل صحیح ہے یہ بلیک میلنگ ہے یہ بدماشی ہے اس کو تبدیل کرو یہ کہاں سے ہو گیا بھائی کہ میرے احساسے ان کا میں احسابی دینے کے قابل نہیں ہوں اچھا اور اگر میں نے اپنے لگلے پیٹ چمچے کٹچوں کے نام پر رکھے ہوئے ہیں ان پر بھی کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہو سمان ہے نا تم کر کیا رہے ہو سیدھا سیدھا اطراف جور میں ہی جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کو ریکٹفائی کرو بالکل جو کمزوریاں ہیں جو جہاں جہاں ڈینٹنگ پینٹنگ یہ ضرور تھی وہاں آپ ضرور کرو آپ نے تو بیڑا ہی ذرہ کر کے رکھ دیا آپ نے اس کے دانت نہیں نکالے آپ نے اس کا جبرہ ہی غائب کر دیا ہے اب ایک اور ہی جڑا قسم کا یہ محکمہ بن جائے گا وہ کیا کہتے ہیں ویپڈا ہے بجلی نہیں ہے تھانا ہے لائنڈ آرڈر نہیں ہے فلانہ ہے پانی نہیں ہے وادسہ ہے پانی نہیں ہے فلانہ ہے فلانہ نہیں ہے عدالت ہے انصاف نہیں ہے تو اسی طرح نیب ہے اتصاب نہیں ہے ختم یہ ربایت ہے آپ کی چوہتر سال یہی جھکیں مار مار کے تو یہاں پہنچے ہو آپ گداغروں کی طرف پھر نہیں ترکی میں جا کے تقریر کرتے ہیں آپ سمجھیں کہ میں مانگنے آئے ہوں لیکن بڑی مجبوری ہے جی سمجھیں کہ تو آپ ٹھیک ہی لیکن بڑی مجبوری ہے جی سعودی اربین کراؤن پرنس کہتا ہے کہ وہ یار کو کام کرو تم کیا ٹھوٹا لے گیا آئیات تے وہ کشکول لے گئے لیکن ایک بات یاد رکھنا گداغر کا کشکول کبھی نہیں بھرا اور لالچی کی تجوری کبھی نہیں بھری سو یہ دوروں نے نہیں بھرنا اس ملک میں it's a bunch of beggars ان کے کشکول خالی رہیں گے اور تجوری ان کی بھرتی رہیں گے عمرو اے آر کی زمبیل کی طرح جون جون تجوریوں میں جاتا جائے گا تجوریوں پھیلتی چلی جائیں گے باقی نتیجہ سامنے ہیں ملک ملک اگر نام ہوتا ہے ایک قومی پرچم ایک قومی ترانہ اور یہ پیدا نہیں ہے ایسی کو دو چار چیزیں پھر تو یہ ملک ہے ادھروائز اگر ملک ریاست نام ہے اپنے ہوام کی دیکھ پھال کی ان کو وہ ریاست ہوگی وہ جو اتضاظ آسن صاحب کہا کرتے تھے مہا کے جیسی اگر مہا کے جیسی ہے تو ریاست ہے ورنہ کیا ہے ایک جھنڈا ہے اس کے نیچے ایک جھنڈا ہے اور ایک قومی ترانہ ہیں کوئی باقی کو دو چار قسم کے کوئی نخرے نکھنے ہیں کہ ایک آدمی وزیری آدم کہلاتا ہے ایک فلان نا ہوتا ہے ٹپ گھنڈا دیں کیا ہے بھائی سارا جو فسار ہے وہ بالکل ٹھیک ہے ایک فلم چل رہی ہے ملک ملک والا تو آپ کو معاملہ ایسا چرین ہی گیا روز نتنے یا ڈراما کرتے ہیں دو ہدار دے رہے ہیں وہ دو ہدار امہ کا جہیز بیچ کے دے رہے ہیں آپ کیا دے رہے ہیں دو ہدار دینے پہ اتنا جو لے گئے وہ اور بات ہے تو اس لیے یا کوئی ڈھنکی بات کرو یہ بھائی فضول روز کا رونا ہے ٹھیک ہے سر ایک چلیں یہ بتائیے خان صاحب کے غلاب بھی ایک کاروائی کرنے کا فیصلہ کر رہا ہے یہ آرٹیکل سکس کا شوشہ ہر دفعہ چھوڑا جاتا ہے آپ کو لگ رہا ہے آرٹیکل سکس لگانے کی تیاری اور یہ مقدمات بنایا جا رہا ہے خان صاحب کو گرفتار کرنے کی تیاری کی جاتا ہے آرٹیکل سکس لگانے کی تیاری اور یہ جو مرضی کرنے ہیں ککھ بھی نہیں ہونا لگائیں گے اوہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہاں اوہ بھائی لگتا ہے یہ جن پہ لگ سکتا تو وہاں نہیں لگا لگ بھی جائے گا تو کیا بگاڑ لے گا کون سکت برگت کا پیڑ اکھاڑ لے گا یہ سوائے اس کے کہ یہ عمران دن رات ان کو بیردکا ہے وہ بے بکوف لوگ ہیں بھائی ان کو سمجھ نہیں آ رہی عمران کہتے ہیں نا وہ چند دن پہلے مریم نے کہا تھا کوئی سیاسی مستقبل ختم ہو گیا اس کا مستقبل تو شروع اب ہوا ہے دیکھتے جاؤ تا کیا ہے اس کا راؤنڈ مکمل ہو گیا ہے لمبا راؤنڈ اپوزیشن پھر اقتدار پھر اقتدار دیکھنے کے بعد کی اپوزیشن وہ ایک اور تجربہ ہوتا ہے اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ سونا کندن میں آگ میں جا کے کندن بن جاتا ہے اس طرح کیفیت ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا اسی طرح چل رہا ہے جس کا فاصلہ ذرا زیادہ تھا وہ ویسے ہی گوڈ بائی کر گئے ہیں مدت ہوئی آج ان کا نام بنگلہ دیش ہے جناس صاحب کہیں آ کے پوچھے آ کے پوچھ لیں کہ میں نے جو دن رات کی منت سے جو ملک بنایا تھا کدھر رہے ہیں بہران کوئی کیا جواب دے گا مجھے نہیں پتا اس ملک میں جھنڈا پورا ہے ملک آدھا ہے حضرت صاحب یہ بتائیے تحریک صاحب کا بھی کہہ رہا ہے خان صاحب کا کہہ رہا ہے ان کے چلیں مستقبل کافی روشن ہے ٹھیک ہے صاحب یہ بات آپ کی رائے ہو سکتی ہے اچھی رائے ہو سکتی ہے لیکن صاحب اس وقت سٹریٹیجی ان کی تھوڑی منقسم نظر آ رہی ہے ابھی وہ سپریم کورٹ کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ جو زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں نا اس میں جو پنجاب کی اٹھارہ سٹیٹیں وہ نون لیگ کو پکڑا دی جائیں گی دو سٹیٹیں ہمارے پاس آئیں گی کیا ہے پھرے کوئی نئی بات میں پہلی بار ہونا ہے ایسا یہ یہ کیا ہے سی سو کا ایک کھیل ہے ایک تماشا ہے چل رہا ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسی کونسی بات ہے کل جس کو یہ کہتے تھے کیا سیلیکٹڈ کہتے تھے کیا کہتے تھے عمران کو سیلیکٹڈ ہی کہتے تھے ہیں اسی چکر میں ملک کا بیڑا زہر ہے سیلیکٹڈ بھی کہتے تھے اور کچھ لوگوں کو سیلیکٹرز بھی کہتے تھے میں اچھا سنے نا تو مجھے ایک بات بتاؤ یار اس ملک کی انتظامیہ میں کسی ماں کے لال میں جرت ہوگی آئندہ آج میں پیشیاں بھگت رہا ہوں زمانتیں لے رہا ہوں جلوں میں بیٹھا ہوں فلانا کل میں اقتدار میں ہوں مجھے بتائیں اس ملک کی انتظامیہ نیم پاگل ہے جو آئندہ کبھی کسی بندے کوئی اکاؤنٹوبلیٹی کوئی یقینی بنائے گی جو رہا ساہا کوئی اول تو ان کا بھرم تھا کوئی نہیں سارے سلطے لے گئے کوئی بھرم نہیں ہے اگر کوئی تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے کل مجھے بتائیں اس ملک کی انتظامیہ کی کیا اوقات رہ گئی ہیں آج یہ جو نیبیں شہبیں عدالتیں فلانا ٹم کانا یہ سب تام جھام چل رہا تھا نا ایک زمانتیں ہو رہی ہیں جی زمانتوں پہ ہیں جی اس کیس میں ہو گئی اس کیس میں ہو گئی یہ نیب کے پیشی ہو گئی فلان جگہ ہو گئی عدالت پہنچ گئے فلانا پتہ لگا کیا صبح اٹھ کے دیکھا ہاں وہ یہ یہ تو وزیراعظم تھا ہمارا تو آپ کی کسی چیز کی کوئی کریڈیبلیٹی کوئی اوقات نہیں اور ایک بات جو آپ نے کہی کہ یہ عقا پہنڈا ہے کوئی عقا شعقہ پہنڈا نہیں یہاں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے جب نواز شریف کو پہلی دفعہ منت اللہ کر کے گئے یا گئے لیکن گئے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے اچھا بھٹو ڈٹا رہا اس لیے وہ آج بھی زندہ ہے ٹھیک ہے اچھا کچھ لوگ زندگی میں مر جاتے ہیں یہ جب ادھر گئے تھے تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ واپس آ کے پھر وزیراعظم ہوں گئے بتائیں مجھے خان صاحب خود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا باتل کون اس کو چھوڑے نا یہ سیکنڈ راؤنڈ دیکھ لوں سوچ جاتا تھا یعنی اس طرح کا لطیفہ بھی اگر سنایا جائے تو اگلا ہنسنے سے انکار کر دے گی یا لطیفہ کی بھی وہ حد دوتی ہے پہلے ایک بھائی پرائیم منسٹر ہوتا تھا یہ ملکہ کیا ہے اور دوسرا سب سے بڑے صوبے کا حکمران اب وہ پرائیم منسٹر ہیں تو برگردار سب سے بڑے صوبے کا حکمران ہے زبان اللہ یار پنجاب میں کیا ہو رہا ہے پنجاب اسیملی میں کیا چل رہا ہے گورنر پہ بھی مارا ماری وزیراعلا پہ بھی مارا ماری زمنی انتخابات نے بھی مارا ماری اسیملی میں بجٹ پیشنی کیا گیا پہلی بار یار یہ ہمارے ملک کا غاز مارا ماری سے ہوا ٹھیک ہے قتل و غارت اپنی جگہ میں دوسری مارا ماری کی بات کیا ہوا تھا یاد نہیں ہے جالی ذاتیں اور جالی کلموں سے شروع ہوا اب وہی کچھ ایک ڈیفرنٹ فارم میں ہو رہا ہے بیسک اشیوز کسی کا باپ نہیں جانتا یہاں کسی کے موں سے میں نے نہیں کسی واقعی جو پیپل ہو میٹر ان کے موں سے میں نے یہ سنا ہو کہ یار پاپولیشن جو ہے اس کا جن ہمیں کھا جائے گا اس ملک کے لوگ ایک دوسرے کو کھا جائیں گے یہ پروسس شروع ہو چکا ہے کو بھی نہیں ایڈیوکیشن کھٹیا ترین ایڈیوکیشن جن بچوں نے کل ملک سنبھال لیا ہے ان کو تو ای بی سی نہیں آتی سی دی جو ہائی پروفائل کو بہتر تعلیم جن بچوں کو نصیب ہوئی ہے ان میں سے مجورٹی نے بیسے اس ملک میں نہیں رہنا ان ایشیوز پہ دھیان نہیں ہے یہ دلتی ہیں ایک دوسرے کو جھاڑتے جھوڑتے پھرتے ہیں اللہ اللہ خیر سلام تو سر اسیس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش بھی تو نہیں کی گئی کسی نے کوشش نہیں کی سر کسی بھی جماعت نے کسی بھی جماعت نے اسیس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کی نہیں ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں راجی تو یہ مہم جوہوں کے ٹھولے ہیں اس ملک میں وہ لگے ہوئے اپنے اپنے کام پہ اپنے ایجنڈے پہ اندازہ لگائیں یہاں برباد کر کے رکھ دیا علم کو بھی دینی اور دنیاوی میں تقسیم کر دیا اور دنیاوی علم کو ہو سکتا ہے دنیا کس کی بنائی ہوئی ہے جس کی طرف سے دین آیا ہے دنیا بھی اسی کی دین ہے ان علوم کو آپ نے تقسیم کر کے برباد ہی کر کے رکھ دی گئے صدیاں بیٹ گئیں نہ تین میں ہو نہ تیرہ میں ہاں تن اگنا کو ہوش ہے نہ فلانا ہے نہ تاریخ کا کوئی شہور ہے نہ ڈھنکی بات یہ ایک ہے دھیڑی باس ٹائپ لوگ ہیں سارے اگلا الیکشن وہ بہت جو کپنے خان ہوگا وہ اگلے الیکشن کی سوچ رہا ہوگا ان کا ٹوٹل ویژن اتنا ہے چونکہ اگلی نسلوں کا سوچنے کے لیے تو بڑا جگرہ چاہیے چونکہ انسان تو ظاہرہا ایک مختصر سی عمر لے کے آتا ہے چلا جاتا ہے مہاران سار اگلے الیکشنز میں کیا دیکھ رہے ہیں سار اس سال ہوتے پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو ایکشن ری پلے اور کیا یہی آ جائیں گے واپس یہ ملک بہت دیر سے دھائرے میں سفر کر رہا ہے چلیں سر تینکیو سو مچ فور ای ٹائم حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر تینکیو سو مچ فور ای ٹائم ایک بریک لیں گے بریک لیں گے تو دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے پروگرام ایک بار پھر سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جناب مہنگائی ملک میں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ پھر سپر ٹیکس بھی لگا دیا گیا ہے اور اس مہنگائی کے خلافی جماعت اسلامی نے اعتجاج کا اعلان کیا ہے ٹرین مارچ کا وہ اعلان کر چکے ہیں اور ساتھ ساتھ جے یو آئی جو کہ کافی پہلے جب اپوزیشن میں تھے حکومت میں نہیں تھے تب وہ ان کا اسرار تھا جناب کہ مہنگائی حد سے زیادہ ہے جس کو کم کیا جانا چاہیے اگر عصر خان صاحب کے دور میں مہنگائی تھی تو پھر اب کیا کہیں گے کہ کتنی مہنگائی ہے تو جناب جے یو آئی کے رہنما کامران مرتضی صاحب اس وقت میں جوائن کر چکے ہیں اور جماعت اسلامی کے مشتاق احمد صاحب اس وقت میں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا دونوں سینیٹرز ہیں سٹارٹنگ فرم یوں مشتاق صاحب یہ بتائیے گا ٹرین مارچ کر رہے ہیں آپ لوگ صاحب جی بلکل اس وقت ٹرین مارچ ٹرین مارچ جو ہیں وہ ملتان پہنچ چکا ہے یہ مہنگائی کے خلاف ٹرین مارچ ہیں اور جو عوام اس وقت تکلیف میں ہیں پیٹرول ڈیزل گیس بیجلی عدویات اور کچن آئیٹمز ایسنشل کی قیمتوں کی وجہ سے عوام تکلیف میں ہیں اس کے ساتھ جو ٹیکسوں کا برمار ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو حکومت نے بجٹ پیش کر لیا اور دوسری طرف جب اس بجٹ کے اوپر ڈسکیشن کنکلوڈ ہوا تو ایک اور بجٹ جس کو میں سوپر بجٹ کہنا چاہتا ہوں وہ آئی ایم اپ کے پریشر میں پیش کر دیا اس سوپر بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ دس پیصد جو ہیں وہ انہوں نے سوپر ٹیکس لگا دیا ہے تیرہ جو لارڈ سکیل انڈسٹری ہے اس کے اوپر لیکن یہ اس کے اوپر نہیں ہیں یہ دراصل عوام کے اوپر ہیں جو کہ پانسان ہوگا انہوں نے صرف بہانہ بنایا ہے آر دیا ہے کہ یہ ہم لارڈ سکیل انڈسٹری کے اوپر لگا رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کوئی میکنیزم کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ پاسان نہیں ہوگا اسی طرح انہوں نے آئی ایم اپ کے ساتھ مان لیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل بھی قیمتوں میں پانچ روپے فی لیٹر کا اضافہ مہینے میں ہوگا پچاس روپے تک ہوگا اور اسے تین سو روپیز پلس پہ لے جائے گا لیویز کے اوپر دو سو بلین روپے جو انہوں نے تنخواہوں اور پنشن قیمت میں اضافہ کیا تھا اس کو واپس لیا جا رہا ہے پاورٹی ایلیوییشن کے ٹیکس کے نام پر چار پیسر ٹیکس جو ہیں وہ تمام لوگوں کے اوپر لگا دیا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گیارہ اپریل سے اکیس جون تک جو روپے کی ڈیوییویشن ہوئی ہے تو پاکستان پر بیٹے بٹھائے تین ہزار چیساو عرب روپے کا کرزہ انہوں نے چڑھا دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی اور آوٹ آب باکس تنکنگ نہیں ہے پرانی حکومت بھی کرزے لے رہی تھی آئی ایم اپ کے ساتھ معاہدے کر رہی تھی مہنگائی کر رہی تھی ٹیکسوں کا نفاس کر رہی تھی بٹھرکول کلچر اور ہیلیکاپٹر کو رکش کی طور پر استعمار کر رہی ہیں موجودہ حکومت پیئے کر رہی ہیں لیکن اس چیز سے ہوگا کیا جو آپ ٹرین مارس کر رہے ہیں اسلامباد پہنچیں گے اس کے بعد کیا لائے ملاب کا دیکھیں ہم تو عوام کے درد کو عوام کے تکلیف کو زبان دینا چاہتے ہیں عوام کی جو اس وقت احساسات ہے اس کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں یہ تو ایک سیمبولک ایکٹیویٹی ہے اور ایک احساس ہے ایک بات ہے جو ہم حکمرانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ عوام تکلیف میں ہیں عوام درد میں ہیں احتجاج کا ایک طریقہ ہے پروٹیسٹ کا ایک طریقہ ہے ایک جمہوری رائٹ ہے ہم عوام کے درد کو اس مہنگائی کے خلاف ٹرین مارچ کی ذریعے سے حکمرانوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے آئی ایم ایف کا آڈا پاکستان کو مزید نہ بناو عوام کے اندر ٹیکسوں کا مزید بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں ہے عوام مہنگائی کے عذاب کو مزید پرداشت کرنے کی سکت نہیں ہے خدا کے لیے آئی ایم ایف پارٹ آب دا سلیوشن نہیں ہے پارٹ آب دا پرابلم ہیں آپ ٹیکس ایویزن جو ہو رہا ہے تین ہزار عرب روپے اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں آپ لوگ نانڈیولکمنٹسل ایسپنڈیچر کو کم کر لیں ہم لوگ ڈیفولٹ کی طرف چلے جائیں گے آئی ایم ایف ہمارے پاس قیمتیں نہیں ادا کرنے کی پیٹوگی میں آپ کو یہ بتاؤں یہی تو میں آؤٹ آب باکس تنکنگ کو دے رہا ہوں کہ دیکھیں آئی ایم ایپ کے پاس تو آپ بیس سے زیادہ پروگرام کے پاس گئے ہیں آئی ایم ایپ کے پروگرامات کے نتیجے میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے مزید بڑا ہے یہ جو قرض ہے یہ دائمی مرض ہے اس مرض سے رجات پاؤ اور دیسی حل کی طرف آؤ جو آپ کا لوکل اس کی سلیوشن ہے اس کی طرف آؤ لوکل سلیوشن کیا ہے نمبر ایک تین ہزار ارب روپے وزیر خزانہ کہتا ہے ٹیکس ایویزن ہو رہا ہے اس ٹیکس ایویزن کے اوپر ہاتھ ڈالو کون کر رہا ہے نمبر دو ایمپورٹ بل کو کم کر لو پچھتر ارب ڈالر آپ کا ایمپورٹ بل ہے نمبر تین نان ڈیولپمنٹل ایکسپنڈیچر کو کم کر لو جو شاہانہ پروٹوکول آپ لے رہے ہیں جو آیاشیاں آپ کر رہے ہیں جو سو سو کنال کے ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو اور کمیشنر کے گھر ہیں اس کو ختم کر لو نان کمبرٹ ڈیفنس ایکسپنڈیچر جو غیر جنگی دفاعی اخراجات ہیں اس کو کم کر لو پانچ چیس سو ارب روپے آپ بلیڈنگ ایسوئیز کو دے رہے ہیں پانچ چیس سو ارب روپے آپ پی آئی اے وابڈا ریلوے کو دے رہے ہیں جو نہیں چل رہے ہیں اس کو بیچ ہو اس کو بیچ نہیں سکتے یہ تو آپ نے انسائیڈ بول کے اندر کی صورتیال بتا دینا لیکن آپ کو بہر سر بجٹ کے تین بڑے آداب ہوتے ہیں تین چیزیں ہوتی ہیں جس میں سب سے زیادہ آدائیگیاں ہوتی ہیں جس میں سے ایک آئی ایم ایف سے لی گئے کرزے کا سود آداء کرنا ہوتا ہے یہ بھی ایک سب سے بڑی آدائیگی ہوتی ہے اس کو کیسے کریں گے یہ تو ڈالرز میں ہوتی ہیں سر میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ آپ ایمپورٹ بل کو کم کریں آپ کے پاس چند ارب ڈالر آ جائیں گے آپ پریمیٹنسس کو بڑھائیں آپ کے ساتھ چند ارب ڈالر آ جائیں گے آپ ایک سپورٹ کے لیے سپیسیفائی کر لیں سپیسیفائی کر لیں مثلا ہمارے آئی ٹی کے اندر پہت پوٹنشل ہے ہمارے ٹیکسٹائل کے اندر بہت پوٹنشل ہے یہی وہ لوکل سلوشن ہے جس کی طرف میں ان کو آرہا چاہتا ہوں خرزے لینا کشکول لیے پھرنا کوئی سلوشن نہیں ہے اور بیرونی ملک جو آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے اگر برطانیہ چالیس عرب روپے ملک ریاست کے لے کر پاکستان دے سکتا ہے تو ہزاروں ملک ریاست پاکستان میں ان کے پیسے کیوں پاکستان نہیں آسکتے اپنا پیسہ جو حکمرانوں کا باہر پڑھائے پاناما میں دبائی میں یورپ میں امریکہ میں ان کو واپس لے ہو یہ حل ہے یہ حل نہیں ہے کہ آپ کشکول لیے پھریں آپ ٹیکس لگائیں پھریں آپ مہنگائی کریں اور آپ عوام کے اوپر بوجھ گالیں لیکن سیر ایسا پوسیبل دیکھیں ذریعی ملک ہے ہمارا پاکستان لیکن ذریعی ملک ہونے کے باوجود گندم ہمیں بہار سے منگوانی پڑتی ہے جب یہاں تک نووت آ جائے ہمیں چائے بہار سے منگوانی پڑتی ہے جس پر ایسن اقبال صاحب کہتے ہیں دو کپ چائے نہ پیئیں ایک کپ چائے پیئیں تو صورتحال تو پھر اسی نحش پر آجے گے نا کہ آپ آئی ایم ایف کی شکل ہی دیکھیں گے آپ اسی طرف جائیں گے کیونکہ یہ ایک شورٹ ٹرم سلوشن سمجھا جاتا ہے یہی تو مسئلہ ہے کہ انہوں کمرانوں کے اندر انقلابیت نہیں ہے انہوں کمرانوں کے اندر اشرافیہ کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہے انہوں کمرانوں کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم عوام کی سطح پر آکے زندگی گزاریں یون ڈی پی کی ریپورٹ ہے سترہ اشاریہ دو ارب ڈالر اشرافیہ کے مرات ہیں کانسیشن ہیں اور ان کی ٹیکس مافیاں ہیں یہ ہماری جو بجٹ ہے جو ہمارے ٹیکس ریوینیو ہیں اس کا تقریباً فیپٹی پرسن ہے سترہ اشاریہ دو ارب ڈالر اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ گندم آپ کے پاس نہیں ہیں یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ جو فوڈ آئٹم جو ہیں وہ باہر سے اگریکلچر ملک ہونے کے باوجود باہر سے جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے کوئی ویجن نہیں یہی وہ رونہ ہے اگر حکمرانوں کے اندر انتلابیت سر میں آگے بڑھتا ہوں سر آپ ہی بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف سے آپ لوگوں کا اتحاد رہا ہے لیکن آپ کا صوبے کی حد تک اتحاد رہا ہے پھر پچھلے 2018 کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو آپ لوگ نے شدید قسم کی تنقید کی میری پروگرام میں آپ کے امیر سراج اللہ صاحبی موجود تھے میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اب آپ لوگ ان کے اتحادی بنیں گے تو آپ بھی اتجاج کر رہے ہیں وہ بھی اتجاج کی بات کر رہے ہیں تو دونوں ساتھ مل کے اتجاج کی کوئی تجویز ہے زیر غور دیکھیں پی ٹی آئی نے تو گزشتہ ساڑھے تین پونے چار سال جو حکومت کی ہیں ان کی پالیسیوں میں مسلم لیگ کی پالیسیوں میں پیپلز پارٹی کی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ وہ ان کی پالیسیوں کو لے کے چھد رہے تھے اور یہ مسلم لیگ یا پی ڈی ایم کی جو موجود حکومت ہیں یہ اب پی ٹی آئی ہی کی پالیسیوں کو لے کے چھد رہے ہیں آئی ایم اپ کے پاس جانا ٹیکسوں کے اندر اضافہ کرنا مہنگائی کرنا پروٹکول کلچر لینا مہنگائی ہے ملک میں نہیں ہے آپ لوگ تو حکومت میں آنے سے پہلے ہی کہتے تھے مولانا فضل احمان صاحب یہ کئی دفعہ کہہ چکے تھے کہ مہنگائی حد سے زیادہ ہے اگر اس وقت مہنگائی تھی تو پھر آج کیا ہے سر جی کل بھی یہی ہم کہہ رہے تھے آج بھی یہی کہہ رہے ہیں مہنگائی اس سے بھی زیادہ ہے جتنی کل تھی یقینا یہ بہت بڑی حد سے زیادہ ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور ہو نہیں پا رہی ہے فی الوقت یہ صورت ہے چکے اگر کنٹرول نہیں اپا رہی ہے تو سر کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ آپ لوگوں نے جو یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آیا ہے پی ڈی ایم کے سرورہ رہے ہیں مولانا فضل احمان صاحب یہ نہیں کرتے تو زیادہ بہتر تھا انہی کو ایکسپوز ہو جاتے آپ لوگوں کو تو اگلی الیکشن مہم بھی نہیں چلانی پڑتی دیکھیں اگلی الیکشن تک اگر ویٹ کیا جاتا تو دو باتیں ممکن تھیں ایک بات یہ ہوتی کہ عمران احمان صاحب کے پاس چاہیت کوئی کینجیڈیٹ ہی نہ ہوتا کسی کانسیٹنسی کے اچھی بات ہو جا دینا آپ کے لیے مگر اس کے ساتھ دوسرا جو ہے یہ تھا کہ ملک کو جو ہے میری بات تو سننی ہے آپ نے سوال کر لیا نا پھر آپ سوال کا جواب بھی سن لیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے خیال کے مطابق آپ کا خیال نہیں ہوگا ہمارے خیال کے مطابق ملک کو بھی لوس ہو رہا تھا اب ہم اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں مگر اتنا ٹائم تو دیجئے نا کہ اس لاز سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس بہران سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کوشش ہم یقیناً کر رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے ممکن ہے ہماری ڈائریکشنز پر لوگوں کا اعتراض ہو سکتا ہے مگر بہرحال ہماری کوشش موجود ہے ٹھیک ہے آپ کی کوشش موجود ہے آپ ٹائم کی بات کریں کیونکہ مجھے بھی بریک لینا ہے ٹائم میرے پاس بھی کم ہے آپ لوگوں کے پاس بھی یقینی دور پر کم ہے الیکشنز کی طرف آپ لوگوں بھی جانا ہے کتنا ٹائم آپ لوگوں نے تخمینہ لگایا ہے کتنے ٹائم تک ہم معیشت کو اس قابل کر لیں گے کہ عوام میں چلے جائے اب ذہر یہ تین سو روپے لیٹر کرنے کے بعد تو اب عوام میں نہیں جائیں گے نا پیٹرل کو دیکھیں دو باتیں تھی جس و کی ریٹ بڑھائے تھے آپ کو پتا ہے کہ ریٹ نہیں بڑھ رہے تھے اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد بھی تو پہلا جو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم سرٹن امینڈمنٹس کریں گے امیجیٹ امینڈمنٹس کریں گے اور اس کے بعد پبلک میں چلے جائیں گے پھر شاید پریشر تھا کہ نہیں یہ کیونکہ ملک جو ہے نا اس صورتحال کا مقابلہ نہیں کر پائے گا تو آپ یہ کریے پھر ہم کو امیجیٹ ایلیکشن جو نا وہ وارے میں نہیں آ رہا تھا ظاہر ہے کہ آپ اس مہنگائی کر کے اور اس کے بعد امیجیٹ ایلیکشن میں جاتے ہیں تو پھر جو نا وہ نقصان زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے تو ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو کچھ بھی کیا ہے ہم نے اپنی رسک پہ کیا ہے اپنی سیاست کی رسک پہ کیا ہے مگر بہر الملک کے مفاد نہیں کیا ہے کوئی ہمارے کسی شخص پہ جو ہے ابھی ایسا کوئی نیگٹیو الزام اس وقت تک نہیں ہے جس کو بنیاد بنا جا سکے مہنگائی ہے پہلے سے زیادہ ہے آپ پرشان ہیں میں آپ سے زیادہ پرشان ہوں ٹھیک ہے سر ایک بریک لیتے ہیں لیکن بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سر آپ سے سوال یہ ہوگا آئی ایم ایف کیوں آپ کو ابھی تک کرزے کی جو معاملات ہیں اس کو آگے نہیں بڑھا پا رہا ہے آپ کو ابھی تک گو تھروں کیوں نہیں مل رہا ہے جس چیز کے لیے آپ لوگوں نے تنی مہنگائی کی ہے زہر سی بات ہے یہ ایک ایسے فیصلے تھے جو کہ سیاسی طور پر انتہائی ناپسندیدہ اور غیر مقبول فیصلے تھے یہ آپ نے لے بھی لیے لیکن یہ آئی ایم ایف کی مطالبے پر لیے آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کے لیے لیے پھر بھی آپ لوگوں کرزہ کیوں نہیں مل رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کامران صاحب سے اس کا جواب تلاش کریں گے دیناپ پروگرام کے آخری سن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کامران صاحب ہاں ساتھ موجود ہیں مشتاق صاحب یہ ہاں ساتھ موجود ہیں کامران صاحب یہ بتائیے گا اتنے سخت فیصلے جو کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست نہیں سیاست کو سٹیک پر رکھ کے لیا ہے ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے اتنے غیر مقبول قسم کے فیصلے کیے سیاسی طور پر عوام پر بوجھ ڈالا لیکن آبیسی بات ہے آپ نے پاکستان کو بچانے کے لیے ڈالا ہو گا یہی آپ لوگ کا نیریٹیو ہے یہی آپ بات کرتے ہیں اور اس میں ایک نیریٹیو یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف سے کرزہ ملے گا تو آپ لوگوں کو تھوڑی سی حکومت کو تھوڑا مستحقم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا سر کیوں نہیں مل رہا آئی ایم ایف سے مہایدہ کیوں نہیں ہو پا رہا اور سننے میں یہ بھی ہے شنید یہ بھی ہے کہ بیرونی دنیا کے لوگ آپ پر بھروسہ کر نہیں پا رہے کیونکہ ایک سال کی حکومت کے ساتھ کوئی مہایدہ کرتا نہیں ہے ایسا ہے حیث یقیناً یہ ایک ملین ڈالر کا سوال ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ پر بھروسہ کیوں نہیں کر پا رہا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی بھی جو آخری اس سے پہلے جر اس سے پریویز کوئی بھی جو اگریمنٹ ہے وہ کس کا ہے اس حکومت کا تو نہیں ہے اس سے پہلے والی حکومت کا ہے ہمیں آئے ہوئے جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں اس میں ہم نے کوئی ایسی چیز جو اینا وہ ایلیٹ نہیں کی ہوگی بظاہر جو ایم ایف کی لائن پہ چلے ہوں گے اور اس کے باوجود جو اینا وہ بھروسہ نہیں کر رہا تو کوئی وجہ ہوگی نا یقیناً تو وجہ جاننے کی جب آپ کوشش کریں گے تو وہ آپ کو امران حکومت جو اینا وہ میرے گی کہ وہ اس نے جو اینا ان کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو توڑا اور شاید جانبوج کے توڑا اور اس وقت توڑا جب اس کو یہ امید پیدا ہو گئی جب اس کو پتا چل گیا کہ ہم کل رہنے والے نہیں ہیں انہوں نے اس معاہدوں کو اس ایگریمنٹ کو وائلیٹ کر دیا اب جو وائلیشن ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے دوسری حکومت آئی ہے اس نے اس سے عمل بھی کروایا ہوگا مگر اس حکومت کی اگر مدت آپ کہیں کہ جو اینا وہ آٹھ دن ہونی ہے دس دن ہونی ہے دو مہینے ہونی ہے تو اس کے اوپر بھی اس کا اعتماد نہیں بنے گا پہلے تو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ حکومت کتنے عرصے تک جو نا وہ رہے گی جس طرح سے ہم کہہ رہے تھے پہلے کہ امینڈمنٹس کریں گے اور اس کے بعد فوراں جو نا انتخاب میں چلے جائیں گے یہ ہی ہماری منشاہ تھی مگر اس گورنمنٹ کے اوپر جو نا وہ کس طرح سے تو بار کرے جبکہ پچھلی گورنمنٹ نے ایک وائلیشن کر لی ہوئی تھی تو پھر جو نا ڈیسائیڈ یہ ہوا ہماری پارٹیوں کی سطح پہ تمام پارٹیاں بیٹھیں کہ اس مبقایہ مدد کو کانٹینیو کیا جائے اور تب جو نا آئی ایم ایف کے ساتھ بار کی جائے مگر سٹل جو نا وائلیشن اتنی بڑی ہیں یا اس طرح سے ہیں کہ وہ ابھی تک جو نا وہ ٹرسٹ جو نا وہ بن نہیں پا رہا تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں ہم کوشش کے کوئی بھی شخص کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ کوشش کا مکلف ہوتا ہے اور کوشش اگر اس کی رائٹ ڈائریکشن پہ ہو ٹھیک سر آپ کی بات سر ایک تو سوالات ہیں میرے ذہن میں میں چاہ رہا ہوں آپ سے پوچھ رہا آپ نے کہا سر آپ کا یہ ارادہ تھا کہ ایمیٹمنٹس کرتے اور اس کے بعد آپ لوگ الیکشنز میں چلے جاتے ہیں یہی آپ کا ارادہ تھا اکثر سیاسی جماعتیں جو کہ آپ لوگ کے اتحادیوں کہتے ہیں نہیں ہمارا تو ارادہ یہ نہیں ہم نے تو پورا ٹینئور پورا کرنا ہے اور ٹینئور کی طرف ہی جانا ہے پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی سر کس کا اختلاف تھا مدت پوری نہ کرنے میں اور کون چاہتا تھا کہ مدت پوری کی جائے یہ بھی بتا دیں سر نہیں ایسا جو ہے نا مورانہ کے مجھے کبھی ایسی بات نہیں آئی تھی اس وقت تک یا اس کے بعد بھی کافی عرصے تک بلکہ جب یہ کیری ہو گئی تھی تو مورانہ نے میری موجودگی میں بلاول صاحب کو اور شاباز صاحب بیوز میں بیٹھے تھے ان کو کہا تھا کہ ہمارا کام تو ہو گیا ہے اس کے بعد پھر ایسے حالات بنتے گئے ہیں جس کو پھر اس کو میٹ ویڈ کرنے کے لیے جو نا وہ فیصلوں میں وہ دچھکاتی گئی ہے یا فیصلوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چینج کرتے گئے ہیں اور اس میں شاید عمران خان صاحب کسی نہ کسی حد تک قصور بھار ہے کہ انہوں نے ملک کو بیس ٹیپلائز کرنے میں سر ٹائم کی قلت ہے ایک دو زوال صاحب میں اور آپ سے کرنا چاہوں گا مطمئنے صاحب آپ لوگ کی ابھی بھی آپ کا اختلاف ہے ابھی بھی آپ کا اختلاف ہے کی نہیں آپ کو الیکشنز چاہیئے الیکشنز چاہیئے ہیں سر ابھی اتفاق ہے آپ لوگوں کا صحیح چل رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اس کے بعد یہ ڈیسیجن لے لیا گیا تھا پارٹیز کی سطح پہ کہ نہیں اب ہم نے مدد پوری کرنی ہے کیونکہ ہم بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں اب اس کے بعد ایمیجیٹ الیکشن وہ وارے میں نہیں ہوں گے مزید بڑی سیاسی خودکشی ہوگی چھیک ہے مجھے پر مشتاق صاحب کی طرف بھی جانا ہے ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں یہی بات آئیے گا ابھی جس وقت صورتحال ساری بن رہی ہے سارا معاملہ چاہتا ہے آپ قانون دان بھی ہیں نیب قوانین میں ترمیم پر آپ اتفاق کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے بلکل صحیح ہوا ہے کیونکہ آپ لوگ تو کہتے تھے کہ نیب نیازی گڑجوڑ ہے آپ کے پاس ایک اچھا موقع تھا آپ یہی چیز ان کے لئے بھی استعمال کر سکتے تھے آپ نے نہیں کی اور اس سارے معاملے کو ختم کر دیا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب عمران غان صاحب کو بھی نیب کا چیئرمن بنا دیا جائے تب بھی وہ کسی کے خلاف کو ثابت تو کر نہیں سکیں گے دو تین باتیں اس کا جواب آرام سے پر تسلی سے لے لیجئے مجھ سے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے جو نیب کا جو ٹینور تھا اپنے دور کا اس کو مکمل طور پر یوز کیا ان کے خراب جو اب پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں گورنمنٹ میں ٹھیک ہے جی تو یہ مند بیہائنڈ دی گن ہوتا ہے اگر فرض کر لیجئے اگر ان کے ذہن میں عمران خان کے خلاف اس کو یوز کرنا ہوتا تو پھر اس کو اتنا آسان نہ بناتے آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے کسی بندے کو خلاف جو اگر وہ تھا بھی تو کاسمیٹکس جو نہ وہ سرجری کر رہے تھے آدروائز ان کے کسی ایسے بندے کے خلاف جس کے خلاف وہ یوز نہیں کرنا چاہتے تھے نیب کو نیب استعمال نہیں ہوئی ہے تو اب اگر کوئی بدنیتی کی بات ہوتی تو وہ جو ہے وہ اس وقت امینڈمنٹس ریکوائیڈ نہیں تھی اب سن لیجئے کہ امینڈمنٹس میرا ایک آدھ امینڈمنٹس میں میرا اپنا اختلاف بھی ہے اچھا آپ نے امینڈمنٹس میں مگر چونکہ میں اپنا ایلائز میں ہوں اور میں ایک ورکر ہوں ایک چھوٹا بوٹا اختلاف ہے اس میں مجھے شاید ڈائجیسٹ نہیں ہو رہی بات بتائیں سر پہنچے تو وہ اس وقت جتنی بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ عمران خان کی جو امینڈمنٹس تھی جو ہے نا وہ دو تین ججمنٹس صحف اللہ صاحب والی ججمنٹ لے لیجئے انور صحف اللہ والی غنی و رحمان والی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ امینڈمنٹس اسی انہی لائن پہ ہوئی ہے ایک آدھ جگہ پہ میرا اختلاف ہے میں آپ کو ڈسکلوز نہیں کرتا کیونکہ میں گورنمنٹ کے ساتھ ظاہر بیٹھاؤ مگر بہرحال وہ تقریباً ہوئی ہیں اور اس کے بینی فشری جو ہے اس کے بینی فشری جو ہے وہ عمران خان یا ان کی پارٹی یا اس وقت کی اپوزیشن ہے کیونکہ یہ ماضی یہی راہ ہے کہ نیب کو استعمال کیا جائے اپوزیشن کے خلاف مستق صاحب یہ جو واقعہ ہوا تھا حیات صادق صاحب نے دھمکی دی تھی عبدالعکبر چطرالی صاحب کو کہ جناب آپ ہماری سارے دائے کے بیٹھیں نہیں بیٹھیں گے تو جناب یہ سب کچھ ہو جائے گا اس کے خلاف کوئی کاروائی وغیرہ کیا آپ لوگوں نے دیکھیں ایک چیز تمہیں سوپر ٹیکس کے حوالے سے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ سوپر ٹیکس سے سوپر برڑا نوام پہ پڑے گا سوپر ٹیکس سے سوپر مہنگائی آئے گی اور سوپر ٹیکس سے سوپر بگاڑ آئے گا اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے ایک چیز تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بہت دکھ ہے کہ یہ حکومت جو فیڈل شریعت پورٹ نے سوت کے خلاف فیصلہ دیا تھا آج سٹیٹ بینک سٹیٹ بینک تو حکومت کا ادارہ ہے سٹیٹ انسٹوٹیشن ہے وہ اس کے خلاف اپیل پر جا رہا ہے یعنی یہ حکومت سودی نظام کی محافظ ہے ان کو شرم نہیں آتی چالیس پیسد بجٹ یہ سود میں دیتے ہیں آئی ایم ایپ کو اور بینکوں کو اور پھر بھی سودی نظام کے محافظ بنے ہوئے ہیں تیس سال ہم نے تنظیم اسلامی نے مختلف افراد نے اداروں نے سود کے خلاف فیڈر شریعت کورٹ میں جنگ لڑی اور جیت کی کہ سود کو ختم کیا جائے سود کے نتیجے میں غربت ہوگی تفقاتی تقسیم ہوگی لیکن یہ حکومت سود کی محافظ بن رہی ہے سٹیٹ بینک کا سود کے لیے اور جو سود کے خلاف پیسر آئے اس کے خلاف اپیل پر جانا شرمناک ہے قابل مزمت ہیں یہ آئی ایم ایپ کی غلامی ہیں یہ پاکستان کو یہ پاکستان کو اسی طرح معاشی دلدل کے اندر رکھنا چاہتے ہیں جہاں تک عبدالعبر چطرالی صاحب کی بات ہے عبدالعبر چطرالی صاحب کو دمکی دینے سے پہلے ذرا اپنی مہنگائی پر توجہ دیں ذرا اپنی عوام کا جو غیز و غزب ہے اس کے اوپر توجہ دیں عبدالعبر چطرالی صاحب عوام کا منڈیٹ لے کے آئے ہیں چطرال کے اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور کوئی اگر ہاتھ لگانا چاہیے تو لگا کے دے کے پتہ چل جائے ٹھیک ہے سر تینکیو سو مچ فور ای ٹائم مشتاق عمہ صاحب موجود تھے اور کام صاحب بھی عمہ صاحب موجود تھے سر بہت شکریہ آپ دونوں کا عمہ صاحب آئے اور گفتگو کی مہنگائی بہت ہے لیکن جیسے کہ کامران صاحب کہہ رہا ہے کہ اس پر قابو پانے کی کوشش کی جاری یہ آنے والے وقتوں میں مہایدہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے مہایدہ ہوگا تب بھی اس کے سمرات عوام پر بہت برے ہی پڑیں گے اور اگر نہیں ہوتا ہے تب بھی اس کے سمرات عوام پر بہت برے ہی پڑیں گے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی اللہ نے صحت دی تو کل ساتھ وجہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ مرزا کو دیجئے